تو ہیلو دوستوں کیسے ہوئے آپ سبی لوگ تو میں گیا تھا درمشالہ مقلوڑ گنج گوم نے بگسونات واتر فال پہ تو چلو اس ویڈیو میں تم کو دکھاتا ہوں کیسی رہی میری جرنی اور کیسے کیسے میں گیا تو پہلے میں بس سے جا رہا ہوں ہشیارپور سے جا رہا ہوں پہلے میں ہشیارپور تک پہنچ گیا تھا کسی بس سے ہی تو اس کے بعد اب میں نے سیدھی درمشالہ کی بس پکڑی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی کانگڑا بھی نہیں آیا تو پہاڑ دکھنے شروع ہو گئے تھے تو پھر میں نے کیا کیا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں تو بس میں ہم صرف دو بندے ہی تھے اتنا کم رشتہ مطلب جو پیشے ہیں نا سب ہی وہیں اتر جاتے ہیں چندپونی میں تو اس کے بعد میں مارکٹ میں پہنچ گیا تو اب ہم جا رہے تھے مقلوڑ گنج کی طرف تو اس کے بعد دیکھو یار یہ کتنی زیادہ وہ تھی نا سٹریٹ چڑھائی تھی یہ شوٹ کٹ سے جا رہے تھے تو اس سے تو ہم کو بچا لیا تھا کسی نے مطلب پیچھے گاڑی آ رہی تھی تو ہم نے ٹیکسی لے لی اس سے تو میں پہنچ گیا مقلوڑ گنج میں ادھر آپ کو دیکھی رہا ہوگا پیچھے ٹھیکا تھا تو ادھر میں جا رہا ہوں اپنا سمان لینے کیونکہ تکاوٹ ہوئی ہے ادھر پہلے آپ پہاڑ دیکھو تو اس کے بعد میں آ گیا تھا اپنا سمان لے کے بیگ میں تو یہ سمان لے کے میں پہنچا اپنے کیمپنگ وہ ہاؤس میں جو بک کیا تھا دیکھ لو کیا نظارہ ہے دیکھ لو پہلے آپ تو یہ ہم کو کیمپ ملا تھا اس کا پرائز تھا آٹھ سو روپے ایک رات کے لیے دو بندوں کے لیے تو اس کے بعد دیکھ لو باہر کا نظارہ یہ تھا ادھر ایک دم مطلب صاف صفائی بھی تھی اور بہت اچھا نیچر بھی تھا مطلب جنگل ڈائپ میں تھے ہم لوگ میں اور میرا دوست گئے تھے اس ٹرپ کے لیے تو اس کے بعد ہم نکل پڑے تھے ایک دو مطلب گھنٹے یہاں سپینڈ کر کے تین بجے پہنچ گئے تھے چار بجے ہم نکل گئے تھے وقت سنات وارٹر فال کو تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہم کیمپ سٹی کے اندر ہی ہیں جو ہماری ہے ادھر واش رومز جا رہے ہیں اور ادھر بھی واش رومز تھے اور اب ہم نکل رہے ہیں کیمپ سٹی سے باہر اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اب مکلوڑ گنج ہاں مکلوڑ گنج میں تو ہے اب بکسونات وارٹر فال پہ پہنچ کر ہیں ابھی وہ آنا ہے سین بٹا بھی مکلوڑ گنج میں ہی ہے یہ اس کو لوگ بکسونات بولتے ہیں بٹا یہ مکلوڑ گنج میں ہی ہے تو یہ میرے کو بہت اچھی چیز لگی ہے ایڈوینچر کیفے والوں کی انہوں نے بوٹل کی وہ ٹیب بنائی ہوئی ہے ٹوٹی جس کو بولتے ہیں ٹوٹی بولتے ہیں نل نل نلی ہے چلو اس کے بعد میں آپ کو دکھایتا ہوں یہ دیکھو نظارہ کتنا اچھا تھا تو بٹ ابھی ہم نے اوپر جانا تھا یہ دکھایا تھا نا آپ کو یہ بہت اچھی چیز بنائی تھی وہ ویسٹ چیز سے تو ہم پہنچ گئے تھے وارٹر فال پہ ایدھر یہ نظارہ تھا ساڑھے جار بج رہے تھے شام پڑ رہی تھی ایدھر کیفے ہے لوگ اپنا کھا پی رہتے اور ہم نے کچھ کھایا پی تو ہیلو دوستوں آج ہم آئے ہیں پہاڑوں میں آپ کو بتائے تھا ہم کہاں آیا ہوں تو آج ہم یہاں پر پانی ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے وہاں پر بیٹھ کے بیئر کی محفید لگائیں گے اور اس بھائی کی شاپ ہے اوپر تو یہاں پر ضرور آؤ ای تنک اس کا نام ہے شیوہ کیفے بھائی بہت اچھا ہے ہم نے یہاں پر اس سے گلاس لیا ہے تو میں اور میرا دوست یہاں پر محفید لگانے والے ہیں بیئر کے آپ کو ریویو بھی دوں گا اور بات بھی کریں گے تو میں بتا نہیں سکتا کہ میں یہاں پہ کہاں پہ لوکیشن میں ہوں بٹ آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں پہ ہوں یہاں پر آپ کو پتا ہی ہے وہاں پہ ہم میں محفید لگانے والا ہوں یہاں پر بیٹھ کے پانی میں بیئر پیئیں گے ہم تو چڑیے سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی یہ ہے ہماری بیئر ٹھیک ہے تو اس کا پرائز ایک سو ستتر بھی ہے ایم آچل میں ایک سو ایٹی نائن اوپر لکھا ہوا ہے سوری ایک سو پچاس اوپر لکھا ہوا ہے تو وہی ہے سندیشہ دوڈ نوٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو بٹ میں آج اس کا ریویو نہیں مطلب میں کوئی لگا رہا ہوں ریویو پھر کبھی صحیح بٹ دیکھ لیتے ہیں کیا بنے گا اس کا ویڈیو شوٹی ہوگی ادھر پیچھے نظارہ دیکھو ادھر پانی چلو شروع کرتے ہیں ساڑی شیصو ایمل اور یہ ہمارا بندہ کھولے گا اور ہم پور کرتے ہیں واہ بیٹے موج کر دی اور یہ پکڑ پہلے ہاں اور سائیڈ ٹیڈی کر کے ٹیڈی کر کے پانی نہیں ہوتی گھنے گلاس کار پنجابی میں چلے گی اس محفلنے دوست ہوں تو اس بندے کو میں بیئر ڈال نہیں سکھاؤں گا آج چیز نے لگنی چاہی دی آج چیز نے آفار آفار آو چکھا پنی بیئر تو دوستوں یہ ہے بیئر ساتھ میں چکھنا تو چلو میں بیئر شروع کرتا ہوں ادھر بوجیا کھاتے ہیں ساتھ میں آلو ادھر اچھا ویو دیکھو آپ روکڑا دیا سوری بھار دا گالی بھائیوں میں پی لیتا ہوں پوری ٹیسٹ میکنگ پیشر سے اچھی ہے ٹھیک ہے دس میں سے دس ریٹنگ اور سمیل بھی ٹھیک ہے اس کی ٹیسٹ بھی اچھا ہے ریٹنگ کو چھوڑو میں بھی لگاتے ہیں یہاں پہ ٹائم بھی شام کا رہا ہے ہم نے جانا بھی ہے نیچے یہاں پہ ہم نے آری کیمپنگ ہے چلو پورنگ کرواتے ہیں ان بھائی سے یہ بھائی کو پورنگ نہیں آتی ایک بھی گر ہم چلتے چلتے لگائیں گے آئی تینک یہاں پھر کیمپ پہ تو چلیے ان کو پک کھچنے دی گئے ہمارے بھائی کو تو یہ ہے ہماری ایک شوٹی محفل بھائیوں ٹھیک ہے ادھر مجھے سے بیٹھے ہوئے ہم جندگی کے نظارے لینے کے لیے ادھر آلو بجیے کے ساتھ تو یہ بنائی محفل ٹائمنگ بھی ہو رہا ہے تھا ہم نے تھوڑی مستی کی بجیا بغیرہ کھایا چلیے دوسرا مارتے ہیں چلتے ہیں پھر بیسٹ اٹیو بگ پہاڑا میں پینوں کے لیے ادھر دیکھو کتنے مجھے دار سین بنا ہوئے تو بھی موسم ڈھنڈا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھو ادھر سے آئے ہیں ہم چل کے ادھر رہا رہے ہیں تو چلو بیئر فنیش ہوتی ہے بیئر کو اوور آر ریٹنگ میں دے دیتا ہوں دس میں سے دس کیونکہ یہ محول بنا ہوئے ہیں وہ بہت مست ہے ایک بیئر پیا ہے باقی دیکھتے ہیں بھائیوں ایک آپ نے بولا تھا کہ بنانا تو یہ ہم باٹل ساتھ میں لے جائیں گے ساتھ میں پھیک دیں گے ادھر سے لوگ ٹریکنگ کر رہے ہیں ہم مجھے سے چلو بھائیوں چل کرو آپ بھی کہیں آؤ بتانا ہم کو بھائے بھائے شاید میں یہ ویڈیو آج رات کو ڈال دوں چلو بھائیوں love you ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک تو میں بنائی رہا ہوں ساتھ میں بلوگنگ ویڈیو میری ٹھیک ہے اور یہ میں نے سوچا ایک محفل بھی لگائی ہے تو آپ سے ویڈیو بنا دیں گے چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو بھائیوں یہاں پہ لگائی ہے ہم نے محفل آپ کو پتائیے نا ویڈیو دیکھی لی ہوگی آپ نے چلتے ہیں ہم اب آگے وہ بہت اچھا سی انتاکر ہمارے پاس ٹائم ہوتا وہاں پہ جا کے دو چار باٹلز پیتے اگر کلٹریونڈ ریک اچھا ہو گیا تو یہاں آئیں گے تو یہاں پر پہنچتے پہنچتے ہم کو آٹھ ساڑھے آٹھ بچ گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے کھانا بھی کھا کر آنا تھا وہیں سے ہی تو ہم کھانا بھانا کھا کر آ رہے تھے تو جا کر دیکھا کہ ہم ہال بنا تھا اس کا رات کا کیمپ سیٹی کا بان فائر کی تیاریاں چل رہی تھی اور ہم نے بھی پوچھا کہ کتنے وجہ بان فائر سٹارٹ ہوگی تو انہوں نے بولا ساڑھے آٹھ بجے ہو جائے گی تو ابھی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے کہتا ہے اپنے روم وغیرہ میں اپنا بیک وغیرہ رکھ لو آ جاؤ یہاں پہ شروع ہونے والا ہے محول تو اس کے بعد اس نے گانے بانے لگا دیا تھے ہم بھی جلدی سے اپنے کیمپ سیٹی والے روم میں پہنچنے لگے تو ادھر آپ کو سارا دکھاتا ہوں کیا لائٹیں لگی تھی یار ابھی شام ہی پڑی تھی اتنی مطلب رات بھی نہیں تھی آئی ٹھیک پونے آٹھ ہوئے ہوں گی یہاں پہ پونے آٹھ تھے تو اس نے بولا ساڑھے آٹھ وزے شروع ہو جائے گا پربند تو ادھر بنا تھا یار وہ کیا بولتے ہیں بیڈمنٹن کھیلن لکو ہم نے بھی بہت کھیلن اس کی صبح کو آئی ٹھیک ویڈیو میں ہوگا تو یہ بڑے والے کیمپ ہے ان کا پرائز زیادہ تھا ہم نے پوچھا نہیں یہ تین چار بندوں والے ہیں تو ہم کو اس کا فائدہ نہیں تھا تو بھائیوں آ گئے ہیں ہم کیمپ میں ٹھیک ہے آج رامانہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا لے کر بیٹھے ہیں ہم ووٹ کا ہاف ہے اس کا ٹھیک ہے یہ میرے کو تین سو روپیکہ ملا ہے وہ ہمارچل میں ہاف اس کا ٹھیک آرے ٹھیک تو چلیے پہلا ہم دو پہلا پیک مارتے ہیں ہلکا ہلکا یہ ویڈیو بھائیوں میں ملو الکوہل کی ایک سیپریٹی بنا رہا ہوں آپ کو پتا ہوگا ہاں یہ بھائی اپننگ کریں گے ہمارے جب تک تو ادھر اندھیرہ ہے بان فائر وغیرہ چلنے والی ہے تو اگر میں باہر لے کے جاؤں گا دارو وغیرہ اکہ میں دکھاؤں گا نہیں آپ کو کیونکہ کچھ لوگ بولتے ہیں تو پھر ہم کریں گے مزیدار سی باتیں چلیے پہلا پیک میں بنا دیتا ہوں نہیں تو ہلکا ہلکا مارنا ہے ہم نے پیک اور 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 باس ہلکے ہلکے پیک مارنا ہے کیونکہ بھائیوں گھومنے آئے ہیں وہ کام نہیں چاہیے ہم کو جانا کاروں میں آنا خباروں میں ڈالا بھلا بھلا کوئی بھلا کر دینا میں آدھی ادھی گھل اچھ پا دے ماری جی گھر کھالکی جی پھالے کھالکی جی پھائی بھلا کی کر دا تو بھائیوں یہ دو پیک گریڈی ہیں ٹھیک ہے یہ پورا ریال بھلاگ بنا دیا آپ کے لئے جو بادشاہ پنجابی میں تو اس کو ہم لگائیں گے اس کے ساتھ پانی پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ تو اتنا اتنا پانی ڈالیں گے ہم پہلے شاٹ میں وڈکا کے میں تو معاف کرنا بھائیوں کیمپنگ کر رہے ہیں ادھر تو بیسے تو تھوڑا سو اور پانی ڈال لو بیسے تو آپ کو میں دکھا لوں ادھر بیٹھ کے میں محفل لگات لیتے ہیں چلو میں کرتا ہوں سکو سیٹ ہم ادھر بیٹھ کے دکھاتا ہوں آپ کو ایک دم سارے ویو تو یہ ہے بات بننے والی چیز اور ساتھ میں کچھ چکنا بھی ہمارے پاس نٹ کریک کریں یہ والے چلیے ہم پہلا پیک مارتے ہیں ادھر ادھر چلے گے پیشے بان پائر ہم ادھر سے جائیں گے آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے ادھر ہکا وغیرہ ریڈی کر رکھا ہے تو چلو ہم پہلا پیک مار کے چلتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے آپ جب تک نٹ کریک کر کھولی گئے چلیے پہلا پیک مارتا ہوں میں تو بانیوں تھوڑا معاف کرنا ٹری پوڈ پہلا میں لانا بھول گیا ادھر اندیرہ بیٹھے ہیں فوجی پندے تو ادھر دوسرے بای آپ نے بے گو اٹھا لیا تو ہم چلتے ہیں نیسے کیمپنگ میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی سین کیا ہے چلو ملتا نیچے تو بھائیوں اس کے بعد ہو گئی تھی صبح تو ہم نکلے تھوڑا پوٹر شوٹ کیا یہاں پہ اور اس نے بھائی نے چاہے وغیرہ پی تو اس کے بعد ہمارا کھانے کا کچھ من نہیں تھا ہم نے مطلب لمکہ وغیرہ پیا اور نکل پڑے تو بھائیوں نکل پڑے تھے ہم کیمپنگ روم میں تو پھر ہم نے اپنا سمانے کٹھا کیا تو ایک بار آپ اس کو بھائی بھائی بول دو بھائیوں یہی تھی ہماری یرنی یہاں پہ مکلوڑ گنج میں کیمپنگ والی تو جو کچھ بنایا تھا آپ کو دکھا دیا بھائی کیمپ بہت اچھے ہیں تو چلو اٹھاؤ بیک چلتے ہیں یارو تو آ گئے تھے ہم باہر ٹھیک ہے تو اب گوڈ بھائی بولنے کی باری تھی چلو چلتے ہیں تو یہ راستے کے نظارے دیکھ لو یارو تو اس کے بعد ہم آ گئے تھے ہوتل میں ٹھیک ہے ہوتل سیتا پیلیس تھا درمشالہ میں نیئر بس ٹرینڈی تھا تو یہ ہم کو ملا تھا روم ادھر تھا میرر اور یہ ہمارا بیڈ بیڈ اچھے تھے صفاف صفائی بہت اچھی تھی تو اس کے بعد ہم یہاں پر گومنے لگے روم میں ہی تو ہم نے بیگ ویرہ رکھا اور بھائی اتنہ آنے چلا گیا اور یوز وگرہ باہری پینک دیئے اور ادھر تھے بہت اچھے پہاڑ دیکھو یار برف والے پہاڑوں کا نظارہ نظارہ ملوی دیکھی رہا تھا ہمارے روم سے اور ہم پھر پہنچے درمشالہ سٹیڈیم میں اور سٹیڈیم دیکھا ہم نے بہت ہی اچھا لگا یار کہ ہم نے پہلی بار زندگی میں اتنا ملو انٹرنیشنل سٹیڈیم دیکھا ہے بٹھ ہاکی کا تو دیکھا یہ بہت بار بٹھ کرکٹ کا پہلی بار دیکھا ہے تو یہ تھا نظارہ دیکھو یار کتنا اچھا سٹیڈیم ہے درمشالہ کا اور بیشے دیکھو ایک دم پوسٹیویٹی اور موٹیویشنل ملتا ہوگا کھیلنے میں یہاں پہ آئی تینک ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کی کبزورتی بٹھ میرے کوئی سیٹے نہیں اچھی لگی یہاں کی کیونکہ اگر بارش ہو جائے تو بندے کہاں بیٹھیں گے یار تو ہم باہر آئے جلدی جلدی دیکھ کے اور بہت بھوک لے گی تھی مومو بنوائے بنوائے نہیں ملتا گرم کروائے اور مہنگی بھی اور یہ ہے مومو آئی تینک مومو کی پلیٹ ساٹھ ستر اسی روپے کے یہاں پہ ملی جاتی ہے تو اب ہم پہنچے وار میموریل میں چلیے وار میموریل بہت ہی اچھا تھا کچھ دیکھنے کو جیسے کی ٹینک پڑے ہوئے تھے جنگی ٹینک جنھ کو بولتے ہیں لڈاکو ٹینک جو پاکستان والوں کے انہوں نے انڈیا کے آرمینے مار گرائے تھے وہ یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ انڈیا کا اسمان بھی ہے بہت اچھا تھا ہم لوگے ایک دم وہ جوش برتھا تھا یہ دیکھ کے تو اب ہم رہت ہو گئی ہے روم میں پہنچے تو روم کا نظارہ تو بتائیے آپ کو تو کیسے ہو بھائیوں یہ پیچھے انوارمنٹ دیکھو یار میں ابھی آپ کو بتائی ہے ادھر مشاہلہ میں ہوں بہت اچھا ہے ادھر ویو بن رہا ہے ادھر برف والی پہاڑیاں تھی اوپر تو آ جائے یہاں پر میں سوچ کے محفل لگانے والا ہوں یہاں پر ایک آپ کے ساتھ ویڈیو اچھی سی بنائی ہے ٹیو بھگ پینے والے ہیں اور یہ اندر ہمارا روم میں آپ کو دکھائی تھا میں نے ادھر ٹی وی بگرہ چل رہا ہے اور ادھر ایک اچھا سا مطلب بنایا ہوئے ہیں مطلب بھالکونی ٹائپ سوٹی بھالکونی ہے تین چار فٹکے ہوگی تو یہاں پر ہم محفل لگا سکتے ہیں اپنی مجھے سے پیشے اچھا بیو ہے انباریمنٹ اچھا ٹھنڈا ہے بٹ یو میں کیمرے میں قید کر رہا ہوں ملو وہ چیز فائی پرسینٹی ملو ففٹی پرسینٹی ہے آپ کو دیکھ رہی گوڈ جو ہنڈر پرسینٹ یہاں کا نظارہ ہے نا نائٹ کا بھائی دیکھنے لائک ہے سیم ایس منسوری ٹھیک ہے بھائی تو چلو میں بیئر اوپن کرتا ہوں اپنی ٹیو بگ پہلے میں بتا دوں میں ہمارچل میں یہ میرے کوئی ایک سو ستر کی پڑی ہے کہیں پہ اس کا ریٹ ایک سو ساٹھ ستر ایک سا ساٹھ ستر ایسا ہی ہے کہیں پہ ڈیڑھ سو تک مل جائے گی کہیں پہ ہی ہوگا ایک آدھا ٹھیکا تو ٹیو بگ ہے سٹرہ آنگ والی پیتے ہیں نورمل ہی ہے بھائی اتنی ٹھنڈی نیلی تو ڈانڈ ڈرینک اینڈ ڈرائیو بھائیوں چلو کرتے ہیں اوپن تو بیئر اوپن ہے چلو پہلا لگاتا ہوں اس کا میک تو بھائیوں اس کا آج ریویو کی بات بھی کری لیتے ہیں ریویو میں نے پہلے بھی ایک میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں الگ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے مجھے بار بار نکل رہا ہے ریویو کے بارے میں یہ وہی محفل ہے یہ وہ میں نے پورے اپنی وہ ڈالوں گا دارو والی وہ محفل ہے یہ ٹھیک ہے دارو والی الگ ڈالوں گا کہاں کہاں پر ہم نے محفل لگائی اور ولوگ الگ ڈالوں گا ٹھیک ہے ایسے کریں گے تو یہاں پہ کے لاؤں ہوں ہمارا دوسرا بندہ اندر ہے اس کو آج پینے کا مند نہیں تھا رات جی آگا دیادہ ہو گیا تھا چلو پیتے ہیں پھر چھوٹی محفلی بنائیں گے بٹ آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بات کون یہ نا سیدھی ہوتی ہے ایک تو یہ ایسے فرش سیدھی یہ بہنچو ایسے نیمی ہے یہاں پہ شید بھی ہے وہ تو بانی وغیرہ کے لیے شوڑا ہوگا تو میسیز آ رہے ہیں فرینڈز کے کہاں گئے ہو کل ہم وہاں تھے اوپر ایک جم ٹاپ پہ مکلوڑ گنج وہاں کیا بولتے ہیں کیمپنگ گن مو سے ٹریکن کیمپنگ نکل رہا ہے تو ابھی میں کیلا باہر مزے سے اپنی بیر لگا رہا ہوں ٹھیک ہے میں سوچ رہا ہوں یہاں چیر لے کر رہا ہوں اپنی بیٹھ کے جہاں پہ مزے سے بیر لگا ہوں چلو میں چیر لے کر آتا ہوں اگر روم میں ہوئی تو تو دو تین سپ لگایا تھے بھائیوں تو ملا گیا تھنڈی ایک دم ہوایاں چل رہی ہے آپ نے میری اور بھی فوٹوز اور بلوکس دیکھے ہیں ادھر پہاڑی تھی ادھر ہی تھی اب رات کے کارن دیکھنی رہی ایک دم تھنڈی تھی بھائیوں ٹری پوڑ بھی گھر پہ بھول گیا ایک دم سے سلاہ بنی ہے آپ کو بتا دینا تھا میں نے دو تین دن پہلے چلو بھائیوں اس کو میں پیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ بھی ہونا بھائی تو میرے سوئے میسیج کر لینا اسٹرگرام پہ میں کچھ ٹپس اور ٹرکس دے دوں گا آپ کو ٹھیک ہے بھائیوں درمشالا مکلوڑ گنج اگر آنا ہو ہم نے تو بات نورملی گوما سٹیڈیم دیکھا درمشالا کا وار میموریل دیکھا اور مکلوڑ گنج میں بکسونا تھی گئے بس اور مکلوڑ گنج تو دیکھا ہے دیکھا بس یہ تین چار چیزیں دیکھیں ہیں بس اگر آپ نے آنا ہو تو بتا دینا یہ جو ہے نا ہوتل ہی ہے ایک تو چیپیسٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک مطلب کیا ویو اتنا اچھا مل رہا ہے نا ادھر پیشے ہوتلز تھے وہ ان سے ویو ایسا مل رہا تھا وہ پہاڑیوں کے ایک دم بیچ میں تھے مطلب ان سے بس نیچے کا ہی دکھ رہا تھا ادھر کا اور جو نیچے تھے ان سے صرف پہاڑییں دکھ رہی تھی یہ ویو نہیں دکھ رہا تھا تو ہم نے میڈل والا جی آئے ویو بھی دکھ رہا ہے ادھر اوپر پہاڑ بابا تو اب آپ سمجھی گئے ہوگے کیوں سٹونک لے کے رکھنا چاہیے تو رات کے بجے گئے تھے دس یہاں پولیس روک رہی تھی تو میں دس بجے جا کر ایک کلومیٹر دور سے بیئر لے کے آئے اپنے لئے وہ بندہ تو سو بھی جا تھا جاگ رہا تھا وہ سونے جا ہی رہا تھا تو میں اپنے لئے بیئر لینے اب آگا اور نیچے سے گلاس لے ارسپشن سے کیونکہ انہوں نے پہلے سٹیل کے گلاس دیا تھے اب میں نے لیا ہے کانچ کے گلاس تو پہلے بن گئی تھی محفل جہاں پہ اب میں بیٹھ گیا تھا اندر بہت بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی تو اندر بیٹھ گیا تھا اور کھڑکی کھولی تھی سب ادھر تھے یہ ایک اور تھا وہ ہوتل تھا وہ اپنے ملے کر رہے تھے واجہ رہی تھی اور صبح ہوئی ہم نے دو پرانٹھے اور ایک لسی بنگائی کیونکہ لسی ہم باہر جا کر کم ہی پیتے ہیں تو ہاف ہاف گلاس پیا لسی کا ٹیسٹ کے طور پہ تو دو پرانٹھے کھانے لگے تھے ہم تو اب میں چلا گھر کو پرانٹھے کھا کے دو نائٹس پینٹ کر کے ایک مکلوڑ گنج میں اور ایک طرح مشالہ میں تو پلیز کمینٹ کر کے بتانا کیسی لگی ماری جرنی بائی بائی لویو بھائیو